بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعزوز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر دو سو سٹھ سٹھ کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا نوان ہے دونوں کی مثالیں آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ شروع ہوتی ہے تو در حقیقت آج کے سبق میں ہم دو مثالیں پڑھیں گے سابقہ سبق میں ہم نے اتصال بلکہ سابقہ سے بھی سابقہ سبق میں ہم نے جو عبارت کی تشریف میں اتصال مانوی اور اتصال سوری کے حوالے سے پڑھا تھا تو اسی کی دو مثالیں بھی آج ہم پڑھیں گے لیکن یہاں ترتیب جو ہے وہ الٹ ہوگی یعنی لفو نشر غیر مرتب کی طور پر ہوگی چلیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر وضاحت کی طرف بڑھیں گے مصنف علیہ الرحمن لکھتے ہیں کہ ما فی تصمیت شجاعی اصدن والمطور سمائن جیسا کہ شجاع کو اصد اور مطور کو سما کے ساتھ موصوم کرنے میں نشر على غیر ترتیب اللف فرمائے کہ یہ مثال لفو نشر غیر مرتب کے طور پر ہے اس لیے کہ پہلی مثال یہ اتصال معنوی کی مثال ہے اِذِ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ وَالْهَيْكَلُ الْمَعْلُومُ كِلَاهُمَا مُتَشَارِكَانِ فِي مَعْنَى لَازِمٍ مَشْهُورٍ مُخْتَصٍ بِالْهَيْكَلِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ الشُّجَاعَةُ عَنِ الْجُرْأَتَ فَلَا يُسَمَّ الرَّجُلُ أَسَدًا بِإِتِبَارِ الْحَوَانِيَّتِ لِعَدَمِ الْإِخْتِصَاصِ وَلَلْأَبْخَرِ لِعَدْمِ الشُّهُورَتِ فرمائے کہ کیونکہ رجل شجاع یعنی بہادر مرد اور شبیه معلوم دونوں ایسے معنی لازم میں شریک ہیں ایسے معنی لازم میں شریک ہیں جو مشہور ہیں اور شبیه معلوم کے ساتھ مخصوص ہیں اور وہ معنی شجاع یعنی دلیری کے ہیں پس رجل کو اصد کے ساتھ حیوانیت کے اعتبار سے معصوم نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ حیوانیت اصد کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ ہی اب خر کو اصد کہا جائے گا یعنی گندہ دہن کو کیونکہ اصد کی گندہ دہنی مشہور نہیں ہے وَثَانِ مِثَالٌ لِلْإِتْسَوَالِ سُورِی اور دوسری جو مثال ہے وہ اتصال سوری کی مثال ہے فَإِنَّ سُورَةَ الْمَطْوَرِ يَتَّصِلُ بِسُورَةِ السَّمَاءِ یعنی السَّحَابَةِ فَإِنَّ الْعُرْفَ يُسَمِّ كُلَّ مَا عَلَاكَ وَأَغَلَّكَ سَمَاءً وَالْمَطْوَرُ يَنزِلُ مِنَ السَّحَابِ فَيَكُونُ مُتَّصْوِلًا بِهِ کیونکہ سورتِ مَطْوَرِ سورتِ سَمَاء یعنی بارش کی شکل آسمان کی شکل سے متصل ہے یعنی عبر سے متصل ہے اس لیے کہ عرف ہر اس چیز کا جو تجھ سے اوپر اور تجھ پر سایہ فیگن ہو سما نام رکھتا ہے یعنی آسمان نام رکھتا ہے اور مطر کا یعنی بارش کا نزول چونکہ عبر سے ہوتا ہے بادل سے ہوتا ہے اس لیے وہ سما یعنی عبر سے متصل ہے جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمہ نے یہ بات پیچھے مجازب ورسل کے حوالے سے اس کے علاقہ جات کے حوالے سے اس کے مناسبات کے حوالے سے گزری تھی تو مصنف نے مجازب ورسل کے تمام علاقوں کو اتصال سوری کے ساتھ تعبیر فرمایا اور تشبیح کے علاقے کو اتصال منوی کے ساتھ تعبیر فرمایا تو اب اس عبارت میں لفو نشر غیر مرتب کے طور پر ان دونوں کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں چونانچہ پہلی مثال اتصال منوی کی ہے حالانکہ مطل میں اس کا ذکر بعد بھی کیا گیا ہے اور پہلی مثال مثال اتصال منوی کی جو ہے وہ لفو نشر غیر مرتب کی ہوگی چونکہ مطل میں اس کے ذکر بعد میں تھا تو یہ تو خیر لفو نشر مرتب یا غیر مرتب آسان سی بات ہے کہ جن دو چیزوں کے اتصال سوری اور منوی کا ذکر بیچے ہوا تو جس کا ذکر پہلے تھا اگر آگے مثال بھی اسی کی پہلے ہوتی تو یہ لفو نشر مرتب ہوتا اور وہاں پہلے ذکر اتصال سوری کا تھا اور یہاں مثال پہلے اتصال منوی کی ہے تو چونکہ وہ ترتیب نہیں رکھی تو اس کو لفو نشر غیر مرتب کے طور پر ہم مثال کہیں گے رجل شجاع اور شبیح معلوم یعنی شیر جو ہے ایک ایسے معنی ہیں ایسے معنی میں شریک ہیں جو معنی شبیح معلوم کے ساتھ مختص اور لازمی یعنی شبیح معلوم سے براہ وہ شیر کی حیرت ہے وہ شیر ہے تو اور اس معنی کا شبیح معلوم کے اندر پائے جانا مشہور بھی ہے اور وہ معنی شجاعت اور دلیری ہے یعنی یہ जو معنی شبیح معلوم اس جانور میں موجود ہیں یعنی دلیری کا شہر کے اندر پایا جانا عوام و خواست دونوں میں یہ مشہور ہے اسی اشتراک معنی کی وجہ سے رجل کو شجاع یہ استعارتاً بولا جاتا ہے اور رجل شجاع کو استعارتاً اصل کے ساتھ محسن کر دیا جاتا ہے اس کو بھی شہر بول دیا جاتا ہے اور حیوانیت چونکہ شبیح معلوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یعنی بہادری تو چونکہ یہ اس کے ساتھ عوام و خواست میں معروف ہیں لیکن حیوانیت اس کے ساتھ مخصوص نہیں کہ صرف شہر ہی حیوان ہوتا ہے اس لیے کہ حیوانیت میں شریک ہونے کی وجہ سے رجل شجاع کو استعارتا نہیں کہا جائے گا اگر آدمی حیوان ہو تو اس کو اس لیے شہر نہیں بولا جائے گا کہ شہر کیونکہ حیوان ہے اور گندہ دہن آدمی گندہ دہنی میں اگرچہ اسد کے ساتھ شریک ہے لیکن اس کے باوجود گندہ دہن آدمی کو اسد کے نام کے ساتھ موشم نہیں کیا جائے گا اس کی باجہ یہ ہے کہ گندہ دہنی میں اسد مشہور نہیں ہے حالانکہ استعارہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معنی جس میں مشتعار لہو اور مشتعار منہو یعنی مجازی معنی اور حقیقی معنی دونوں شریک ہوں اس میں حقیقی معنی مشہور ہوں اس مطن میں دوسری مثال جو ہے وہ اتصال سوری کی ہے حالانکہ گدشتہ مطن میں اس کا ذکر اتصال منوی سے پہلے کیا گیا تھا اور دوسری مثال اتصال سوری کی اس طور پر ہے کہ بارش کی سورت بادل کی سورت سے متصل ہے یعنی مثال میں سما سے مراد بادل ہیں اور یہ بادل اس لیے لیا گیا کہ عرف میں ہر اوپر والی اور سایہ فگن جو چیز ہوتی ہے نا تو اس کو عرف میں عوام میں ایک روٹین میں اس کو سما ہی کہہ دیا جاتا ہے اسمان ہی بول دیا جاتا ہے اور بادل بھی چونکہ اوپر ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی سما کہہ دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بھی ہے نا اوکا سوئی بی من السمائی تو اب یہاں سما سے مراد بھی بادلی ہے تو برحال مثال میں سما سے مراد بادل ہے اور مطر یعنی بارش کا مزول چونکہ بادل سے ہی ہوتا ہے اس لیے مطر کا سورتاً اتصال وہ بادل سے ہوا اور جب مطر کا سورتاً بادل کے ساتھ اتصال ہے تو اس اتصال سوری کی وجہ سے مجازن بارش کو بھی آسمان صحاب یعنی بادل کے نام سے موصول کر دیا گیا ہے جی طلب اکرم یہ ہمارے آج کے سبب کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سنی سمجھی اس کی خلاصی کو ریجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ لفو نشر غیر ملتب اور لفو نشر ملتب کی وضاحت کیا ہے اس کو سپورد قلم کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ مثال ثانی اتصال سوری کی کیسے ہے اس کی بھی وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم